یہ اصحاب الفروض یہ فروض جو ہے یہ فرض کی جمع ہے فرض اور اس کی جمع جو ہے فروض فرض کی بہت سارے معانی ہے لیکن میراس میں جب یہ فرض بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تیہ شدہ حصہ یعنی وہ تیہ شدہ حصہ جو اللہ نے تیہ کر کے رکھا ہے کہ اتنا کسی وارث کو دینا ہے تو اس مقدار کو اس تیہ شدہ حصہ کو فرض کہتے ہیں اس متعین حصہ کو فرض کہتے ہیں اور فروض یعنی بہت سارے حصے تو اور ان حصوں کو جو پانے والے ہوتے ہیں یہ حصے جن کے لئے پیہ کیے گئے ہیں ان کو کہتے ہیں اصحاب الفروض یعنی تیہ شدہ حصوں والے وارثی تو یہ ہے اصحاب الفروض آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ کون کون سے حصے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تیہ کر کے رکھے ہیں کہ کسی کو دینا ہے تو اللہ رب العالمین نے جو بھی متعین حصے رکھے ہیں میراز کے مسائل میں کہ کسی کو اتنا دینا کسی کو اتنا دینا یہ سارے حصوں کو ہم ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں یہ سارے حصے دو طریقے ہوتے ہیں ایک حصہ ہے ایک بٹا دو ایک ہے ایک بٹا چار اور ایک ہے ایک بٹا آٹ ایک بٹا دو ایک بٹا چار ایک بٹا آٹ یعنی میراز کے اصول سے کوئی وارث ایسا ہوگا جس کو ایک بٹا دو دینے کے لیے کہا گیا ہے کوئی وارث سے جسے ایک بٹا چار دینے کے لیے کہا گیا ہے اور کوئی وارث جسے ایک بٹا آٹ دینے کے لیے کہا گیا ہے ایک بٹا دو کو عربی میں کہتے ہیں نیس رو ب یہ یاد ہونا چاہیے ایک بٹا دو کو نسٹ کہتے ہیں ایک بٹا چار کو روب کہتے ہیں یہ اچھی طرح سے یہ لفظ یہ عربی کا جو لفظ ہے یہ یاد ہونا چاہیے اس کو کہتے ہیں عربی میں ایک بٹے آٹ کو سومن تو یہ جو عربی الفاظ ہیں یہ بہت ضروری ایک ہی یاد ہو کیونکہ جو دلائل ہیں کتاب و سنت کے ان دلائل میں یہی الفاظ آتے ہیں تو میراز کے مسائل کو دلائل سے کنٹ کر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہی الفاظ استعمال کریں جو دلائل میں آئے گئے ہیں اس لئے ان الفاظ کو یاد کرنا بہت ضروری ہے تو ایک بٹے دو کو نصف کہتے ہیں ایک بٹے چار گروب اور ایک بٹے آٹھ کو سومن کہتے ہیں اس پورے گروب کو ان تینوں کو کہتے ہیں نصفیات ایک نام دیتے ہیں نصفیات نصف مانے آدھا تو ان تینوں میں آدھے کی شکل پائی آتی اس لئے ان تینوں کو نصفیات کہتے ہیں میراس کے موضوع میں میراس کے پن میں جب نصفیات کہا جائے تو یہ تینوں مراد ہوتے ہیں ایک بٹا دو ایک بٹے چار ایک بٹے آٹھ کیونکہ ان تینوں میں آدھے کی شکل پائی آتی ہے نصف مانے آدھا ہوتا ہے آدھے کی شکل اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیسے جیسے یہ آدھا تو اس میں سے اگر اس کو اتنا لینا ہو تو اس کو کہیں گے ایک بٹا دو یہ پورا ایک حصہ ہے اب اس کا آدھا ہم نے لے لیا تو اس آدھے کو کیا کہیں گے ایک بٹا دو اور اگر ہم اس کا بھی آدھا کر دیں اس کا اس آدھے کا بھی آدھا اب اس کا بھی ہم آدھا کر دیں یعنی اس کے دو حصہ تھے چار حصہ کر دیں اگر ہم نے اس کا چار حصہ کر دیا یعنی اس کا آدھا تو یہ ہے ایک بٹا چار ایک بٹا چار ہے یعنی یہ ایک حصہ کا دو ہم نے کیا دو میں سے ایک لیا تو یہ ایک بٹا دو ہو گیا اب اسی کا ہم نے چار حصہ کیا ایک دو تین چار چار میں سے ایک حصہ لیا تو ایک بٹا چار ہو گیا تو یہ آدھا ہے اور ایک بٹا چار اصل میں اس آدھے کا بھی آدھا ہے تو یہ آدھا ہے اور یہ جو ہے اس کا آدھا ہے اور یہ ایک بٹے آٹھ اس کا آدھا ہے یعنی ہم نے ایک حصہ کے دو حصہ کیے تو یہ آدھا ہو گیا اب اسی ایک کے ہم نے چار حصہ کیے تو یہ ایک بٹے چار ہو گیا اور یہ ایک بٹے چار اصل میں ایک بٹے دو کا آدھا ہے اور ایک بٹے آٹھ اصل میں یہ ایک بٹے چار کا آدھا ہے کیونکہ ایک بٹے آٹھ یعنی ایک حصے کے ہم نے آٹھ حصے کی ان میں سے ایک حصہ لینا ہے تو اس کے اگر ہم آٹھ حصے کریں یہ چار حصے ہیں چار کو ہم ڈبل کر دیں آٹھ کر دیں یہ آٹھ حصے ہوگئے اب آٹھ حصے میں سے ایک حصہ لینا ہے تو یہ ہے ایک بٹے آٹھ تو یہ ایک بٹے دو ایک بٹے چار ایک بٹے آٹھ ان تینوں کو کہتے ہیں نصفیات نصفیات کا مطلب آدھا والے آدھا والے تو یہ دیکھیں آدھا ہے ایک حصے کا آدھا ہے اور یہ ایک بٹے دو آدھا ہے یعنی ایک بٹے دو اور پھر اس آدھے کا یہ آدھا ہے ایک بٹے چار اور پھر اس کا یہ آدھا ہے ایک بٹے آٹھ اس لئے ان تینوں کو ان تینوں حصوں کو کہتے ہیں نصفی یاد تو یہ تین ہے فروز یہ ایک فرض ایک بٹا دو دوسرا فرض ایک بٹے چار تیسرا فرض ایک بٹے آٹ تو یہ تین فروز ہو گئے جن کا نام ہی نصفی یاد تین فروز اور ہیں دو بٹا تین ایک بٹا تین اور ایک بٹا چھے یہ کل چھے فروز ہیں تین آپ نے دیکھ لیا اور یہ باقی کے تین ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں وہ بھی اچھے طرح سے یاد کر لیں دو بٹے تین کو کہتے ہیں سلوسین اور ایک بٹے تین کو کہتے ہیں عربی میں سلوس اور ایک بٹا چھے کو کہتے ہیں سدوس دو بٹا تین سلوسین ایک بٹا تین سلوس اور سدوس یعنی ایک بٹا چھے ان تینوں کو ان تینوں فروز کو کہتے ہیں سلسیات 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 جیسے ان تینوں کو کہتے ہیں نصفیات ان تینوں کو کہتے ہیں سلسیات ان تینوں کو نصفیات اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ تھا آدھا پھر اسی کا یہ آدھا یہ اصل آدھا تھا اور پھر آدھے کا آدھا ہوتا گیا اور ان تینوں کو سلسیات اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ان تینوں میں سلوس کا کوئی تعلق پائے جاتا ہے اب یہ سلوس کا تعلق کیسے پائے جاتا ہے مزید یہ کی دو بٹے تین کیا ہوتا ہے ایک بٹے تین کیا ہوتا ہے ایک بٹے چھے کیا ہوتا اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں اس طرح سے یہ ایک حصہ ہے یہ ایک حصہ ہے اس کا ہم نے کیا تین حصہ ایک حصہ کا ہم نے کیا تین حصہ اب اس تین میں سے ان تین میں سے اگر ہم نے دو حصہ لے لیا یہ ایک تو تین حصہ ایک حصہ کے یعنی ایک چیز کے ہم نے تین حصہ کیا اور تین میں سے ہم نے دو لے لیا یہ دو اس کو کہتے ہیں دو بٹا تین یعنی تین ایک چیز کے کیے گئے تین برابر حصہ میں سے دو حصہ اس کو کہتے ہیں دو بٹا تین تو دیکھیں اس میں سلس کی کا تعلق پا جاتا ہے کیونکہ ایک چیز کا تین حصہ کیا گیا ہے اس لئے اس کو سلسیات میں لیتے ہیں اور ایک بٹے تین کیا ہے ایک بٹے تین کا مطلب ہے کہ کسی چیز کسی چیز کا تین حصہ کیا تین میں سے صرف ایک ہی لینا ہے تو یہ ایک چیز کے تین حصے تین میں سے صرف ایک لینا ہے تو اس کو کہتے ہیں ایک بٹا تین تو دیکھیں اس کا تعلق بھی سلس ہے کیونکہ تین حصے میں سے ایک لیا گیا ہے تو ایک بٹے تین ہے اور ایک بٹے چھے کیا ہے کسی چیز کے ہم نے چھے حصے کر دی چھے حصہ کرنے کے بعد ایک حصہ ہم نے لیا اس میں سے تو اس کو کہیں گے ایک بٹا چھے تو اس کو سمجھ لیجئے دو بٹا تین ایک بٹا تین ایک بٹا چھے کیا ہے ایک چیز کے تین برابر حصے کیے اور ان تین میں سے دو ہم نے لیا تو اس کو کہتے ہیں دو بٹا تین ایک چیز کے ہم نے برابر تین حصے کیے ان تین میں سے ایک ہم نے لیا تو اس کو کہتے ہیں ایک بٹا تین اور ایک چیز کے ہم نے چھے برابر حصے کیے ان چھے میں سے ایک ہم نے لیا تو اس کو کہتے ہیں ایک بٹا چھے تو ان تینوں میں آپ دیکھیں گے تو سلس کا کوئی تعلق پائے جاتا ہے اس کے ساتھ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ دو بٹے تین کی مقدار کیا ہوتی ہے ایک بٹے تین کی مقدار کیا ہوتی ہے ایک بٹا چھے کی مقدار کیا ہوتی ہے دو بٹے تین آپ دیکھیں کہ تین حصوں میں سے دو حصہ اور ایک بٹے تین کیا ہوتا ہے یہ اسی کا آدھا ہوتا ہے یہ سلس ہے اور اس کو سلسین کہتے ہیں اس لئے عربی میں سلسین یہ سلس کا تصنیہ ہوتا ہے عربی میں سلسین یعنی اسی سلس لفظ سلس کو تصنیہ کریں گے تو اس کو کہیں گے سلسین تو یہ ایک بٹے تین اور یہ اس کا ڈبل ہے اور پھر یہ جو ایک بٹے چھے ہے یہ اصل میں اس کا آدھا ہے ایک بٹے تین کا آدھا ہے نیچے سے آپ دیکھ لیں ایک بٹے چھے اس کا ڈبل کریں گے تو ہو جائے گا ایک بٹے تین اور اس کا ڈبل کریں گے تو ہو جائے گا دو بٹے تین یا دو بٹے تین ہے دو بٹے تین کا آدھا کریں گے تو ایک بٹے تین ایک بٹے تین کا آدھا کریں گے تو ایک بٹے چھے ایک بٹے چھے نیچے سے دیکھیں ایک بٹے چھے کو ڈبل کریں گے ایک بٹے تین ایک بٹے تین کو ڈبل کریں گے تو دو بٹے تین ہو جائے گا لیکن ان تینوں کو سلسیات کا نام دیتے ہیں کیونکہ ان تینوں میں تین سے کوئی تعلق پا جاتا ہے یا یہ کہلیں کہ سلس سے کوئی تعلق پا جاتا ہے کیونکہ اصل تین حصہ کر کے دو لیا گیا یا پھر تین حصہ کر کے ایک لیا گیا پھر تین کا ڈبل حصہ کر دیا گیا تو دیکھیں تین کا کوئی تعلق پا جاتا ہے یا سلوس کا کوئی تعلق پا جاتا ہے اس لئے ان تینوں فروز کو ان تینوں حصوں کو سلوسی یاد کہتے ہیں تو یہ سمجھ لیں آپ تو یہ ہم نے اب تک آپ کو بتایا کہ اصحاب الفروز اصحاب الفروز پر بات کرتے ہیں ہم نے بتایا کہ فروز کیا ہے تو فروز کل چھے ہیں کل چھے فروز ہیں ایک فرض ہے نصف دوسرا فرض ہے روبو تیسرا فرض ہے سمون ان تینوں فروز کو کہتے ہیں نصفی یاد اور پھر چوتھا فرض دو بٹے تین پانچوہ فرض ایک بٹے تین اور چھتھا فرض ایک بٹے چھے یہ تینوں کو کہتے ہیں سلوسی یاد تو یہ کل چھے فروز ہیں جب بھی کسی کو متعین حصہ ملے گا تو انہی چھے میں سے کوئی ایک ملے گا تو یہ کل چھے فروز ہیں